اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ رہا ہے لہٰذا وف جو مسلمانوں کی زمین ہے پرخوز سے چلتی آئے پرخوز استعمال کیا جا رہا ہے جس پر مجزدیں درگائیں خان خائیں مطلب جہاں امداد کی جاتی ہے ڈونٹ کی جاتی ہے اب حکومت اسے اپنے قبضے میں لانے کی کوشش کرے لہٰذا وف ترمیم بل کو جاری کرنے کی کوشش کی جاری ہے جب اس پر ویپکش کی جانب سے ہنگامہ کیا گیا مسلمانوں کی جانب سے مخالفت کی گئی تو جے پی سی کو لائے گیا پھر جے پی سی کو لانے کے بعد ایک جے پی سی کمیٹی کے بعد اس طرح سے ایک بات کہی جاری کی مسلمانوں کی جانب سے کی ایک مہم چلائی جائے موبائل ایپ کے ذریعے سے آپ اپنی مخالفت درج کرو تو پچاس لاکھ کی انہوں نے کہی تھی لیکن سوا کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اپنی رائے درج کی ہے وف ترمیم بل کے خلاف لیکن کیا اس کا فائدہ کتنا ہوگا کیونکہ مستقیل ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہم اپنے مخالفت یا تو پھر ہمارے اعتجاج کو ہم محدود کرتے ہوئے سکوڑتے ہوئے دائرے کو گھروں میں بیٹھ کر ہم موبائل ایپ کے ذریعے سے اپنا اعتجاج درج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ تری سیونٹی ہو بابری مزید کا مسئلہ ہو حلال ہجاب اس طرح کے کئی معاملے ہیں لو جہاد کا معاملہ ہے جس کو عدالت نے خارج بھی کیا لیکن اس کے باوجود بھی یہ ناریٹیو سیٹ کرنے کی کوشش بارہ مستقیل جاری ہے لہٰذا آج ہم اسی بات کو لے کر اوکلاون کی ایک ٹیم کے ساتھ ہم آج ڈسکیشن پر ہیں اس پر تفسرہ بحث کرتے ہوئے ہمارے ساتھ خاص مہمان آج سٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ افتکار صاحب ایڈوکیٹ آنور ایلی نداب صاحب ایڈوکیٹ واکار صاحب اور ایڈوکیٹ سلمان صاحب لہٰذا آج ہم ان سے بات کریں گے اور یہ حقیقت ہے کیا اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی ایک بڑا طبقہ ہے جو وقت ترمیم بل ہے کیا انہیں معلوم نہیں ہے لہٰذا ان پر ہی روشنی ڈالتے ہوئے آج کی یہ بحث آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں ایڈوکیٹ افتکار صاحب کی طرف میں متوجہ ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں وقف کیا ہے اور اسے کیا اہمیت کیوں دی جاری ہے اس پر تھوڑا آپ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں ساتھ ہی میں جوڑوں گا ایک اور سوال مطلب آپ کل ملا کر ہی جواب دی کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس کم ہے اور چھار وقلہ ہے تو ان کی سب کے آپ کیوں اس بل کو اپوس کر رہے ہیں کہ مسلمان کیوں اپوس کر رہے ہیں آپ اس پر تفصیلات بیان سب سے پہلے میں آپ کا شکردہ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی اسٹوڈیو میں ہمیں بلایا اور موقع دیا کہ اس پر بات کرنے کا مختصر میں آپ کہوں اگر ایک لیمن کی لینگویج کے اندر یہ وقف ہے کیا یہ وقف ایک انٹیٹی ہے خاص مسلم کی انٹیگرل جو بھی مسلمان ڈونیٹ کرتا ہے جیسے آپ ایک مسجد کے لیے اگر ڈونیٹ کر رہے ہیں چاہے دس روپیہ ہو سو روپیہ ہو ہزار روپیہ ہو آپ اس کو یہ پیسے جائیں گے پھر ہم ایک لینڈ خریدیں گے اس پر مسجد اگر باننا ہے تو ہم اس کو وقف میں ریجسٹر کریں گے تو یہ آپ کے جو ایک دس روپیہ ہے یہ سو روپیہ ہے یہ ہزار روپیہ جو آپ دے رہے ہیں یہ پروٹیکٹ ہو جائے گا وقف کے اندر اور یہ جو آپ نیکی کے طور پر جو آپ دے رہے ہیں تا قیامت صدقہ جاریہ کے جس جو نیت سے آپ دے رہے ہیں یہ وقف اس کو پروٹیکٹ کرے گا اور ابدی جو چیز ہے جو لگے گی اللہ کے راستے میں یہ وقف اس کو پروٹیکٹ کرے گا اور یہ جو پیسے یا یہ جو پروپرٹیز وقف کی جاتی ہیں مسلمانوں کے طرف سے اس سے سکولز کالیجیز ہسپیٹلز چاریٹیبل انسٹیٹوشنز یہ جتنے بھی ہیں یہ مینیج وفد کے ذریعے ہوتا ہے تو ایک بار اگر مسلمان کوئی چیز دے دے اب اس کو واپس نہیں لیا ہے ایک بار دے دیا تو اب اس کا جو اونر ہے وہ اللہ کے نام پہ ہو جاتا ہے اگر ہم وقف ایک بار کر دیں گے تو تا قیامت ہم یہ نیت رکھتے ہیں کہ صدقہ جاریہ ہمارا ہو تو اس کے لئے ایک وقف ایکٹ جب بنایا گیا تھا تو یہ سب انڈیپینڈنٹلی جو بھی مسلمانوں کی جو پروپرٹیز ہیں اس کو انڈیپینڈنٹلی مسلمان ہی اس کو ہینڈل کر دیں کسی کا انٹرفیرنس اس کے اندر نہ ہو لیکن اب کیا ہوا اب میں اس کے ہسٹری میں تو نہیں جاؤں گا کہ کس طرح سے وقف کے الگ الگ ایکس بنے اور دا وقف ایکٹ نائٹین فیفٹی فائی بنا لیکن ابھی بہت سالو ریسرچ کرنے کے بات بات اب جب لگ رہا ہے کہ جب میں یہ بل اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک دم ہسی آ رہی تھی کہ آپ بولے کہ کیوں ہم اس کو ویروت کر رہے ہیں کہ کیوں اس کے مخالف ہیں میں یہ سوال آپ سے کوئی پوچھنا چاہتا ہوں کہ مخالف کیوں نہ ہوں ہم ایسا کوئی ایک آرٹیکل یا ایک ایسا کوئی ایک سیکشن نہیں ہے اس کے اندر کہ جس کے ہم مخالفت نہ کریں اچھا اسی درمیان میں ایک بات آپ کو کاٹنے کوشش کروں گا کہ مسلمانوں کا خاص کر اگر کہا جائے تو تصور آخرت پر ہوتا ہے وہ نیکی اس لئے کرتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی میں کم جب یہاں پر کئی سارے فیصلے آستہ کی بنیاد پر ہوتے ہیں تو یہاں پر آستہ کا معاملہ کیوں نہیں آتا اس کے آگے آپ کنٹینو کی چیزے درم دیکھیں پہلے میں اس کو ختم کر لیتا ہوں کہ جس طرح سے انٹرڈکشن اس کا یہ چل رہا ہے کہ یہ جتنا بھی جو بھی چل رہا ہے مسلمانوں کا کہ ایک بار اگر وہ دے دے اور اس کے بعد میں اگر ہم لوگ اگر مر کے بھی جائیں گے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اکثر پروپرٹیز اپنے بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن کبھی اپنے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں امت کے لیے میں لوگوں کے لیے چیریٹی کے لیے میں کچھ زیادہ نہیں کیا ہوں اسی لیے کچھ پروپرٹی میں وف کرتا ہوں اللہ کے نام پہ تو سوچئے کہ اتنے سالوں سے جتنی پروپرٹیز تھوڑی 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 مسلمانوں نے جمع کر کے رکھی ہیں ہمارے اسلاف نے ہمارے ابا و اجداد نے اس کو تھوڑا 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 کر کے جمع کر کے رکھے آج ہمارے تک یہاں پہ پہنچا ہے اور یہ ہمارے پاس سے ہڑپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ جب ہمارے پاس سے ہڑپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں اس کے اعتجاج کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو بتانا چاہیے کہ نہیں یہ ہماری پروپرٹی ہے ہم اس کو اچھی طرح کیسے مینج کریں گے اور ہمارے اندر ہی اگر رہے گا تو آنے والے نسلیں ہمیں ہمیں سوال نہیں پوچھیں گے ورنہ اگر یہ چلا جائے گا تو ہمارے نسلیں جواب دیں گے رہی بات آپ کا سوال گئے کہ ہم اس کو oppose کیوں کر رہے ہیں میں نے بتا دیا کہ آپ اس کیوں نہ کر رہے ہیں پورے تو سیکشن ایسے ہی ہیں لیکن چند سیکشن کی میں بات کروں گا آپ سے کہ یہاں پہ دیکھو گورننس گورننس کا جو آوٹریچ ہے نا کہ پور کلیکٹر کے طرف دالا جا رہا ہے یہاں پہ کمیشنر جب آ کر اس کو چک کرتا کہ نہیں ابھی کلیکٹر کلیکٹر کس کا آدمی رہے گا گورنمنٹ کا جی حضوری ہو جائے گے پھر اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے ہمیں اس کے اندر دیکھیں انکلوجین آف نون مسلم بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانا ایسا کیسا ہو سکتا ہے بتائیے کہ مسلمانوں کا معاملہ ہے مسلمانوں کی چیزیں ہیں یہ نون مسلم آ کے فیصلہ کریں گے یہ بات تو صحیح نہیں ہے اگر صحیح طریقے سے ایک صحیح نیت سے پچھلی بات ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ ٹرپل طلا کے معاملوں میں بتایا گیا تھا کہ ہم اپنے بہنوں کے لئے بہت اچھا کر رہے ہیں مسلمان مہلہوں کے لئے کر رہے ہیں مسلمان آدمی کو جیل میں رکھا اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی آپ کی پتنی ہے کیسے ایکسپٹ کر لے گا یہاں پہ نیت جو نیت ہوتی ہے یہاں پہ نظر آ رہی ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو آٹانومی ہے ہم آٹانومی ایک دم فیصلہ لیتے ہیں کچھ سے وہ بھی نہیں کر سکتے اب سٹیٹ کے پاس چلا جا رہا ہے تو یہ مختصر ہے انشاءاللہ پھر اس کے آگے اور روشنی ڈالیں گے اڈوکیٹ آنور علی نداب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں میں آپ سے ایک دوسرا سوال جیسے کہ ابھی افتاکار صاحب نے بتایا کہ وہ اب کیا ہے وغیرانس پر یہ جے پی سی کو کیوں ریفر کیا گئے اس ماملے کو جے پی سی لانے کی ضرورت ہی کیا پڑی اور ساتھ میں انڈوسمنٹ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے اس دو سوال آپ سے مخاطب ہوں تو یہ بھی عوام کے سامنے رکھی کہ آخر یہ اسے جی پی سی کو کیوں ریفر کیا جا رہا ہے دیکھیں دو ہزار چودہ کے پہلے جو بھی گورنمنٹ تھی اور دو ہزار چودہ کے بعد میں جو گورنمنٹ بنی ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے یہاں پہ اختدار میں آنے والے لوگ انڈین سیڈیزنز کو ہی دو حصوں میں بات کر پاور میں آئے ہیں اور جب سے پاور میں آئے ہیں یہ اپسولیوٹ میجوریٹی کے طور پر کام کرنے کی کوشش کیے ہیں اور وہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں اور جہاں تک وہ کامیاب ہوئے ہیں بہت سارے بلز جو ہے ان اپوزڈ پاس ہوئے ہیں اب ریسنٹلی کی بات کیجئے انڈین پینل کورڈ کو بدلا گیا کرمیل پروسیزرل کورڈ کو بدلا گیا ایوڈنس ایکٹ کو بدلا گیا کسی کے پاس کوئی سجیشن نہیں لیا گیا کوئی پارلیمنٹری بلکل من مانی چلائی جا رہی ہے کیوں چلائی گئی کیوں کی وہ ان کے پاس میجوریٹی تھا اب اس بار کیا ہوا اپوزیشن سٹرونگ ہے اپوزیشن کے طرف سے یہ رکاوٹے پیدا ہونے کی وجہ سے پچھلے پانچ سال میں یہ پہلا بل ہے جو جو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس رفر کیا گیا اب جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کا کام کیا ہے جب کوئی بل پاس نہیں ہوتی ہے اپر ہاؤز اور لور ہاؤز لور ہاؤز اپر ہاؤز سے تو اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو رفر کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں سے سٹیک ہولڈر سے سجیشنز لے جو ذمہ دار ہیں کمیونٹی کے اس بل کے وجہ سے جس کسی کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے وہ اپنی اپنی رائت درج کرنے کے لیے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو رفر کیا جاتا ہے اب یہاں پہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو رفر کرنے کے بعد کمیٹی نے کلیرلی لوگوں کے پاس سجیشنز لینا شروع کیا اور اس کے لیے ایک ٹائم لائن دیا ہو اس ٹائم لائن کے اندر ہم کو ہمارا محیم درج کرنا ہے یہاں پہ سجیشنز اس لیے مانگی گئی ہے تاکہ لوگوں کے کتنے سینٹیمنٹس ہرٹ کیے گئے ہیں پتا چلے کتنے لوگوں کو اس کے وجہ سے ایفیکٹ ہو رہا ہے یہ پتا چلے اب آپ اگر دیکھیں گے اس کے اندر کچھ لوگ سپورٹ میں بھی اپنے مومنٹس چلا رہے ہیں وہ لوگ اگریوڈ پارٹی نہیں ہیں ان کو اس کانون کے وجہ سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہونے والا ہے لیکن جو لوگوں کو ایفیکٹ ہو رہا ہے کون ہو ہے ایفیکٹ ہونے والے لوگ کون ہے ہم لوگ ہیں مسلم لوگ ہیں ہمارا جو درج ہوگا صرف اسی کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور ہمارے کاؤنٹ کو کرنا بہت ضروری ہے اب کچھ لوگ یہ بھی بولیں گے کہ پوسٹ کریں گے ایمیل کریں گے کیا فائدہ ہونے والا وہ فائدہ ہوگا نہیں ہوگا ہم بعد میں تائے کر لیں گے لیکن جب جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے سجیشنز لینے کی بات کی ہے تو ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم سب امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے درج کو اوبجیکشنز کو ریجسٹر کروائیں اور جہاں تک اینڈومنٹ کی بات کی ہے جہاں تک اینڈومنٹ کی بات کی ہے دیکھئے وقف ایک مسلمانوں کا اینڈومنٹ ہے اینڈومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسلمان نے اپنی ذمہ اپنی پروپٹی کے کچھ حصے کو وقف کر دیا امت کے کام کے لئے اسی طرح سے ہندو اینڈومنٹ بھی ہے وہاں پہ ان کے کمیونیٹی کے لوگوں کے ویل فیر اینڈیولپنٹ کے لئے خرچ کیا جاتا ہے ڈونیشنز دی جاتے ہیں بلکل اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ بھی ڈونیشنز کی دی جاتے ہیں جس کو وقف بولا جاتا ہے اب ہمارے وقف میں وہ لوگ اپنا ناک آڑانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارے وقف کے پروپٹی کے مینجمنٹ میں کوئی اور آکھے اب ڈیسیجن میکر ہوگا اگر اسی طرح سے ہندو اینڈومنٹ کے اندر کوئی مسلمان کے پارٹی کو انٹرفیر کیا جائے تو کیا وہ صحیح ہوگا بلکل نہیں صحیح ہوگا اسی طرح سے وقف کے معاملوں میں مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو دکھل دینا نہیں چاہیے اور وہ دکھل دینے سے پہلے سوچنا بھی چاہیے اور ہم بھی نہیں چاہیے اس طرح سے معاملہ آیا کہ مسلمانوں کی کسی ادارے میں غیر مسلم کو لاکر بٹھانے کی کوشش کی جاری ہے کیا رام مندیر کے ٹرسٹ میں مسلمان کو جگہ دی جاتا یہ ایک سلف ایکسپلینٹری کوشن ہے آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا بلکل صحیح ریز کیا ایسے کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ رام مندیر کے ٹرسٹ میں کوئی مسلمان کا میمبر ہو سوال ہی نہیں آتا ہو ہی نہیں سکتا اور یہ جہاں تک ہماری ایمان کا معاملہ ہے ہم اس چیزوں میں انٹرفیر بھی کرنا ہمارے لئے مناسب نہیں ہے تو بلکل اسی طرح سے اس طرف سے بھی یہ رجوع ہونا چاہیے جو کی نہیں ہو رہا ہے اور گورنمنٹ نے جب من بنا ہی نہیں لیا ہے کہ وقف کو قبضہ کرنا ہی ہے تو وہ سپورٹ میں کتنے لوگ آ رہے ہیں وہ معنی نہیں رکھتا ہے جب گورنمنٹ خود ہی اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کیا ہے جو کی اس کے اوپوزیشن کے وجہ سے نہیں ہوا ہے تب ہی تو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو رفر کیا گیا ادروایج جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو رفر کرنے کا بات ہی نہیں آتا ہے لیکن عدالتوں سے جتنی بھی فیصلے آئے وہ مسلمانوں کے حق میں کم ہی آیا ایسا لگتا ہے پچھلے جیسا آپ نے بھی کہا کہ دوہزار چودہ کے بعد حالات تصویر بدلی ہے سیاسی طور پر ہر جگہ پر سیاسی رسوخ استعمال کیا جا رہا ہے عدالتوں میں بھی تو اس پر وقف کے لئے سپیشل ٹرائبینلز بنائے گئے ہیں جو بھی وقف کا معاملہ ہے وہ سپیسیفکلی وقف ٹرائبینلز کے اندر ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے اب وہاں پہ مطلب یہ آیمنڈمنٹ بل کے بعد بھی رہے گا نہیں نہیں میں پہلے کی بات کروں پہلے کی بات کروں وہاں پہ کیا ہوتا تھا وقف کے بورڈ کے طرف سے اور جس کا زمین ہے وہ دونوں اپنا کیس چلا دیتے پھر اس کے حساب سے کوٹ ٹرائبینل فیصلہ دے دیتے وہ ایبسلوٹ تھا اب کیا ہو رہا ہے ٹرائبینل کو ہی ہٹا دیا گیا اب جو بھی ہوگا کلیکٹر ڈیسائیڈ کرے گا جی بلکل صحیح کلیکٹر کون ہے گورنمنٹ کا ٹٹو ہے گورنمنٹ کا حکومت ہی بٹھائی گی وہ اسی کا ٹٹو رہے گا اور وہ اسی کے حساب سے کام کرے گا اب ہم نے تو یہاں تک بھی دیکھا ہے لوگ پروموشن کے لیے کیا کیا نہیں کر دیتے بلکل بلکل تو وہ گورنمنٹ کے ہی سسٹم میں رہ کے گورنمنٹ کے خلاف میں آورڈر کیوں کرے گا ہم نے بابری مسجد کا بھی فیصلہ دیکھا کہ راجسوا کے میمبرشپ ملی گا گوگوئی کا معاملہ ہم نے ہے ہمارے اب دیکھئے جہاں تک آستہ کی بات ہے اگر آستہ کے بنیاد پر بابری مسجد کو ہم دے دیئے ہیں تو آستہ کی بنیاد پر آپ بھی تو ہمارے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں جی جی صحیح وقف ہمارا آستہ ہے بابری ہمارا آستہ تھا آستہ ہے اور آستہ رہے گا جی جی اور وفف میں کئی سارے ادھارے تنظیم جیسا کبرستان جتنے بھی وقف میں دیکھئے ایک ایک میں ایک آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ اگر گلت نہ ہوگا ایر انڈیا آپ نے بیچ دیا لائی سی آپ نے بیچ دیا پبلک سیکٹر کی جتنے بھی پروپٹیز تھی آپ نے بیچ دی صحیح اب آپ کے پاس کچھ نہیں رہا اب آپ کنگا لوگ ہے یہ میں اپنا پرسنل اوپینین بول رہا اب آپ کی پروپٹی اب آپ کی پروپٹی کو کبزہ کرنے کی پوشیر کر رہے صحیح مطلب آپ جھولی تو اٹھا کے لے کے گئے لیکن جھولی میں وقف لے کے جانا بلکل پہلے بول چکے کہ میں تو فقیر آتی ہوں جھولی اٹھا کے جانا بس تو صحیح ہے آپ بس اس جھولی میں وقف چلا جا رہا ہے بھی صحیح آپ نے اچھا وقار بھائی کی طرف وقار بھائی جس طرح سے وف کیا ہے بتایا یفتقار صاحب نے اور پھر جی پی سی کی کیوں وہ ضرور تھا انڈوسمنٹ کے بارے میں بھی انہوں نے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وف بل اتنا ہے یہ خطرناک جسے کہا جا رہا ہے کیونکہ مسلمانوں میں یہ اکثر بیانات آج کل مسجدوں میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اسے لے کر اعلانات کیا جا رہے ہیں ہم نے ایک طرح سے خطرناک بل ایک ڈراؤنا بل اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ وپا یوزرز ہیں جو استعمال کرتے ہیں وپ کی پروپرٹیز مسلم ادارے یہ کیا ہے اسے نکالنے کے نقصانات کتنے ہوں گے مسلمانوں کے لئے گر ظاہر ہے مسلمانوں کو یہ نقصان ہوئے دوسرے کو کسی خود ہونے والے نہیں ہیں اس مسئلے میں علماء اکرام اور میمبر رسول ان کی مجزد میں میمبر رسول اس کا کیا کردار ہوگا ہے اس پر تھوڑا آپ روشن ڈالیں کوشش کریں دیکھیں پہلے آپ کا جو سوال ہے کہ یہ بل اتنا خطرنا کیوں ہے جیسے ہمارے کلیگز نے بتایا کہ اس بل میں ایسا کوئی سیکشن نہیں ہے جس کو ہم اپوز نہ کریں ایسا نہیں ہو سکتا ہر ایک سیکشن ہے اور ہم اتنے کم ٹائم میں پورے سیکشنز امت تک لے کے آنا بہت مشکل ہے اس کے لئے ایک پروپر ہم کو ٹائم لائن کے ساتھ کام کرنا پڑے گا ابھی شوٹ میں ہم لوگ جو ہو سکتا ہے اور ہمارا یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس بل جیسے آپ بتا رہے اتنا خدرناک ہے تو ہم کو نہیں لگتا ہے کہ لوگوں نے ابھی تک اس کو اتنا خدرناک سمجھا ہے ہمارا یہ آنے کا ریزن ہی ہوئی ہے مسلمانوں میں اکثر لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے جی بلکل مسلمانوں میں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امنٹمنٹس کیا ہوئے ہیں اور پہلے وقف کیسے چلتا تھا تو فیلحال ابھی خطرناک چیزیں جو ہیں پوائنٹ مینلی ریس کیے گئے ہیں دیکھیں سب سے پہلے میں یہ پرسنل ویور رفنا چاہتا ہوں کو اس وقف ایکٹ کو ہم کو جو پہلے ڈرکونین لاز لائے گئے تھے جو کالے کانون لائے گئے تھے اس پس منظر میں دیکھنا بہت ضروری ہے جسے ٹریپل طلاق کا کانون ہو گیا اور UAPA کا کانون ہو گیا سٹیزنشپ ایکٹ اور اینرسی آسام کا کانون ہو گیا اتھرہ کند کا سپیشل میری جات کا کانون ہو گیا ابولیشن آف مائنورٹی سکولرشپ اس کا جو ابولیش کیا گیا اس کو پس منظر میں دیکھنا چاہیے اور اسی طرح سے انٹی کنورشن لائے گیا تھا اس پس منظر میں اسی طریقے سے آپ دیکھیں ٹریپل طلاق کا جیسے بتایا گیا کہ مسلم ہسپنڈ کو جیل میں ڈالا گیا جا رہا ہے اور بول رہے ہیں کہ اپنے وائف کو مینٹین کرو سکنڈ چیز آپ UAPA کا کانون دیکھئے UAPA میں ایمینڈمنٹ ابھی ریسنٹلی جو کیا گیا کہ کوئی سی بھی پولیس کسی بھی ایک آدمی کو سسپیشنز کے اوپر ٹیرریسٹ ڈیکلر کر سکتی ہے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ایک ایسی بھی افراد کو پولیس ٹارگٹ سکتی ہے اور آپ دیکھیں کہ میکزیمام اس کانون میں مسلم اندر ہیں پولیس آسانی سے کسی کو بھی اٹھا کے بول سکتی ہے کہ آپ یہاں کے شہری نہیں ہے اور آپ کے پاس کیا پروف ہے اٹھا کے اندر ڈال دے گی اب یہاں پہ جو رول کہا گیا کہ innocent until pro guilty اس کو اٹھا کے کہ دیا گیا آپ جس کو پولیس بولی ہے کہ شہری لگو کر دیا گیا مطلب اب نکھا کو ویلی نہیں مانا جائے گا تلاق کو ویلی نہیں مانا جائے گا آپ کو نکھا کرنا ہے میری کرنا ہے تو جا گے سپیشل میری جی میرے تلاق اگر کرنا ہے تو سپیشل میری اٹ می کی جی آپ کازی کے پاس کازی کچھ رکھی اس کے بعد آگیا اینٹی کنورجن لاؤ اینٹی کنورجن لاؤ ایسا بنایا گیا ہے اس کے آپ سیکشن دیکھیں گے ام اس کا سب سے بڑا نقصان ایک بڑا نقصان ہم آج کی ایک دو دن پہلے جو ججمنٹ آیا مولانا کلیم صدی صاحب صحب اینٹی کنورجن لاؤ میں لائف imprisonment دی گئی ان کو بار لوگ کو مولانا کلیم صدی اور عمر گوتم مین ہے اس کے اندر ریسنٹ دیکھا گیا اب مینوریٹی سکولرشپ نکال لی گئی آزاد مینوریٹی سکولرشپ جس کو کہتے تھے آٹ سو نو سو کروڑ کا بجٹ آتا تھا اس کے اندر وہ نکال لی گئی تو ویسے ہی اس وقف ایکٹ کو اس پس منظر میں دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اب وہ target کر رہے ہیں ہمارے مسجد ہماری درگاہ ہمارے خانخہ ہمارے قبرستان ہمارے عیدگاہ یہ سب چیزیں ایک شوٹ میں چلے جائیں گی اس کا ایک سب سے انہوں نے وقف بائی یوزر کا کانون ہٹا دیا اب یہ وقف بائی یوزر کا مطلب کیا ہے پہلے کے کانون کے حساب سے اگر آپ کو وقف میں جیسے گفٹ کرتے تھے مسلم جی گفٹ کے لیے oral گفٹ ویلیڈ تھا صرف مزبان سے گفٹ بولیں گے تو گفٹ ہو کے اسی طرح سمیلر لی پہلے کے وقف ایڈ کے حساب سے ہی oral وقف ویلیڈ تھا تو جو بھی 300 سال 400 سال سے وقف کرتے آئے ہیں oral وقف کرتے آئے ہیں اب یہ وقف بائی مطلب آپ 200 سال 300 سال سے اگر آپ یہ ایٹرنالی یوز کرتے آرہے ہیں اس کا مطلب یہ وقف کی property ہے لیکن یہ کانون کیا کہتا ہے کہ نہیں نہیں آپ کتنے سال 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 ہم کو پتا نہیں ہے آپ ڈاکیمنٹ چاہیے یہ ہی گورنمنٹ نے خود ہی بولا کہ آپ پہلے اورل گفت کیجئے valid رہے گ آپ گورنمنٹ خود آکے بولتی ہے کہ نہیں اورل گفت آپ جو پہلے کیا ہم کو پتا نہیں آپ ڈاکیمنٹ دیجئے پہلے کا وقف جو کانون تھا proper procedure سے اورل گفت کے تحت وقف کی property دی گئی تھی اگر آپ آج 200 سال 400 سال کے properties کے ڈاکیمنٹ مانگ رہے ہیں جو پہلے oral وقف کے کہتے کیسے ملیں گے خود آپ اپنا جو کانون بنائے ہیں اس کے ہی خلاف میں نیا کانون لے کے آرہے ہیں تو یہ سیمپل اس طرح سے دے رہے ہیں دوسرے ہاتھ سے لینے کے لیے ہی یہ بنائے ہے آپ دیکھئے اتھر اتھر پردیش میں اور تلنگ آنا میں ریپورٹ کے مطابق 90% وقف کے properties وقف با user کے نام سے ریجسٹر ہے جس دن کانون لاغو ہو جائے گا 90% ہمارے وقف کی properties گورنمنٹ خود کی property بنائے گی جس دن کانون لاغو ہو جائے گا اور اس کو آپ کو چیلنج کہا کرنا ہے کلیکٹر کے پاس کلیکٹر انہی کلیکٹر انہی آدمی ہے اور اسی طریقے سے میمبر کون رہیں گے وف کے نون مسلم دیکھیں نون مسلم کا مطلب بی جی پی کے میمبر رہیں گے جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے میمبر رہیں گے اچھا یہاں تک عورتوں کو بھی رکھے گے یہاں تک عورتوں کو بھی involve کرنے کا کام کیا گیا ہے یہ شورٹ میں آپ دیکھیں گے یہ ایک NRC ہے مسلم مانوں کے properties کے اوپر انہوں نے NRC میں کہا تھا کہ آپ آپ کے کاغذ دکھائی ہے کہ آپ کے باپ دادا کے birth certificate کہا تک آتے ہیں آتے شہری ہے NRC اس طرح سے گھوما کر یہ nrc properties کے اوپر ہے آپ پوڑ رہے ہیں کہ آپ آپ properties کے کاغذہ دکھائی ہیں تو یہ کانون آپ جتنا کھترناک سمجھ رہے ہیں اس سے کئی زیادہ کھترناک ہے اور اتنے شورٹ پیریڈ میں کانون کے بارے میں ڈیٹیل بتانا بلکل نا ممکن ہے لیکن آپ سمجھئے کہ جتنے میں نے کانون بتا تھے اتنے کانون سے بھی یہ بہت زیادہ سخت کانون ہے اور دیکھئے آج اگر کوئی ایک آدمی اپنے سیکنڈ آپ کا سوال ہے کہ یہاں پر رسول کا اور روڑ رہے گا کیونکہ سیادہ سیادہ وہی لوگ جھوڑے ہوئے ہیں میں آپ ایک ہجاب میٹر کا ایکزامپل دیتا ہوں ہجاب کیس میں میمبر رسول کا استعمال نہیں کیا گیا وہاں سے علماء اکرام کے ہم کو جو پروپر ڈائریکشن آنے چاہیے تے نہیں آئیں اس کے وجہ سے ہم کو پروپلم کیا ہو گیا جو بچیاں ہماری سکول جاری تھی ان کو پتا نہیں تھا کہ اگر ان کو گیٹ پر رکا جائے گا تو ان کو سکاف نکال 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 ایک سیمپل ڈائریکشن نہیں دیا گیا اس کی وجہ سے ہمارے بہنوں بیٹیوں کو گیٹ پر پر پردے تب تک possible نہیں میں اسی کو سر میں آپ سے اس سوال کو آگے کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کے باتیں نہیں ہو رہی ہیں تو نہیں ہو رہی تو ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک نرسی کا معاملہ ہو پہلے تو شروعات میں کچھ لڑکیا کھڑی ہوئی آواز اٹھائی تو کوئی بھی political party نہیں لے گی یہ ذمہ داری علماء اکرام کی ہے یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ علماء اکرام کو اس طرح سے اٹھنا پڑے گا جس طرح جنگ آزادی میں اٹھے تھے پہلے کے علماء اکرام جیسے عبدال حمید صاحب ہے عشبا اول صاحب ہے اس طرح جو علماء اکرام مطلب شہادت کے نظرانے پیش کرنے ہو گی اس طریقے سے علماء اکرام کو اٹھنا پڑے گا سب سے پہلے علماء اکرام کو ابھی یہ وقف کیا ہے اس میں امیدمنٹ سمجھنا پڑے گا جمعہ کے ہر خدوے میں لوگوں کو سمجھانا پڑے گا لوگ سکینر میں سب سے رچسٹ جو اللہ کی زمین ہے جس کے ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے اللہ نے ہم یہاں پہ ہندوستان کے شہریہ ہیں مسلمان ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے نام پر جتنے لوگوں نے وقف کیا تھا اس کو سیف گارڈ کر کے اگلے جنرشن وقف قانون کا مخالفت نہیں کر رہے میں افتہ بھائی کی طرف میں ایک سوال میں اسے ہٹ کر سمجھ لو کی مان لو کی اس طرح سے فورس پولی اگر قانون کو پاس کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کی بنچ میں انہی کے لوگ بیٹ جاتے ہیں پھر فیصلہ سناتے ہیں اب تو رائے تو لی جاری ہے مخالفت کرنا ضرور ہی ہے جیسا انور بھین نے کہا لیکن اگر فورس پولی اگر اس کو نافذ کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کے پاس کیا ہوگا راست یہ بہت ایک پیچیدہ سوال ہے کہ اگر اس طرح سے ہو گیا تو کیا کرنا ہے کیونکہ ہماری پروپرٹی کوئی اور لے رہا ہے اب دیکھئے اب امید کرتے ہیں کہ وہ مرحلہ نہیں آئے گا کیونکہ ہم لوگ جو پارلیمنٹ کے اندر جو دیکھا جا رہا ہے اور جس طرح سے مسلمانوں کو اپوز کرنے جو ایمیلز کر رہے ہیں تو امید ہے کہ پروٹیسٹ کی بات تو ابھی میں فیلال نہیں کروں گا کیونکہ میرے لئے بہت جلدی ہوگی اگر یہ بات اگر میں کر رہتا ہوں تو ایک رسپونسبل سیڈیزن ہونے کے ناتے یہ حد تک تو میں بات نہیں کروں ابھی فیلال لیکن بہت بڑا نقصان مسلمانوں کے لئے ہو ہوتی ہے وہاں پہ مسلمانوں کے لئے بہت آسانی ہوتی ہے اگر وہی چیز اگر نکل جائیں گے تو جس طرح سے جو مسلمانوں کا ہے وہ ٹوٹلی گر جائے گا نیچے اور جو ہمارے پاس ہیلتھ کیر سسٹم وغیرہ جو وقف سے چل رہے ہیں وہ تو تباہ ہو جائیں گے کیونکہ آگے اس کے اندر کوئی آئے گے نہیں پیسہ تو مسلمانوں کا جو یہ چیز کو سرمایے کو بچانے کے لئے ہم لوگوں کو پہلے سمجھنا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہے ابھی دیکھیں وقف ٹریبونل کے بارے میں آپ نے کہا اس کے اندر جو کیا گیا ہے کہ وقف ٹریبونل میں جائیں گے ہم لوگ لیکن جب وقف ٹریبونل کا فیصلہ آئے گا وہ اٹل نہیں رہے گا پہلے کے قانون میں کہ جو وقف ٹریبونل کا فیصلہ ہوگا وہ اٹل ہوگا لیکن ابھی وقف ٹریبونل کا فیصلہ آنے کے بعد اگر آپ کو پسند نہیں تو آپ اپیل میں جائیں گے آپ اپیل میں جائیں گے تو سویل میں جائیں گے سویل میں جائیں گے سالوں سال لگیں گے اس کو آنے کے تو اس طرح سے پیچیدہ بنایا جا رہا ہے دوسری چیز اس کے اندر یہ کیے گئی ہے کہ اگر کوئی متولی اکاؤنٹ سبمیٹ صحیح سے اگر نہیں کرتا ہے تو ہرش پنیشمنٹ سکھ ہے پنیشمنٹ کو بڑا دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی چیزیں اگر سبمیٹ کرنا ہے اکاؤنٹ بگرہ تو آپ کو من وان ویسے ہی کرنا ہے جیسے گورنمنٹ بتا رہے اور دوسری طرف کیسا ہے اگر کوئی متولی ایلینیشن کرتا ہے پروپرٹی کو ایلینیشن مطلب کیا ہے کرپشن کر کے بیچ کے کھا دیتا مطلب میس یوز کرتا اس کو تو پہلے کے قانون میں سزا بہت زیادہ تھی ابھی کے قانون میں سزا کم کرتی گئی سمپل انپریزنٹ پہلے کی اگر آپ کو وقت بائی یوزر کا کانسپٹ آیا یہ چیزے کانسپٹ آیا آپ دیجیٹال ایجیشن میں اس کو ریجیسٹر کرانا ہے اب آپ ڈوکیمنٹ دھونڈتے رہیں گے اور جا کے ریجیسٹریشن کرنے کے لئے سکس منٹ کا ٹائم دیا گیا گیا اگر سمجھو آپ کے پاس میں ڈوکیمنٹ ہے بھی اور کوئی ایک اٹھ کر آکر بولتا ہے کہ اس وقف پروپرٹی میں ہمیں آپتی ہے یہ وقف کی نئی ہے پروپرٹی تو کلیکٹر ساب آئیں گے اور بولیں گے روک جاؤ روک دی جائے گی مسجد ہے مسجد کو بھی روک دیا جائے گا نماز آپ نہیں پڑھیں گے اس کے اندر میں اس کی انکوائری کر رہا ہوں اب انکوائری کا طریقہ کر یہ کلیکٹر ساب خود دی کریں گے اور تا قیامت تک چلتا مطلب سیدھے یعنی کہ صاحب چلتے آرہا تھا کہ ہر مسجد کے نیچے مندیر تلاش کی کوشش کی جائے تو جس طرح سے ان کو ایک مسجد لینے میں جو تکلیف ہوئی ہے اس کے بعد ایک چھوٹی سی چھوٹی مسجد آپ کے پڑھو سے جو آپ محلے کی مسجد ہے آسانی سے چلے جائے جائے گا اچھا میں چار لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا کیا آخر گلتی ہماری کہا ہماری کیونکہ یہ سوال تو اس طرح سے ہے کہ سامپ نکل گیا اور لکیر پیٹنے کی بات ہے پھر بھی یہ سوال کرنا چاہوں گا دیکھ یہ سوال آپ کا جائز سوال ہے اور یہ سوالات پہلے سے پوچھے جا رہے ہیں ایسا نہیں کہ آپ نے وقف بل آیا اور پوچھ لیا اس سے پہلے بھی سوالات پوچھے جائے تھے یہ کیوں آیا ہے کیوں اس لیے آیا ہے کیونکہ پہلے تو چیز ہم اللہ اور اس رسول کو ہی نہیں پہچانے جو چیز ہم لوگ کو لے کر آنا تھا وہ ہی ہم لوگ ایمان صحیح سے نہیں لے رہے جو تیرہ سال کی محنت صحابہ نے کیا تھا دوسری چیز ایک چھوٹی مسئلے کے اندر اختلاف اختلاف تو اتنا بڑا اختلاف کہ سلام کا جواب نہیں دے رہے ہماری مسجد میں آنا ہے وہ مسجد میں نہیں پڑھ اس طرح یہاں تک بھی دیکھا گیا ہے مناروں سے سامنے والے کو کفر کا فتوہ بھی دیا گیا کہ اتنا یہ ہونے کے بعد میں قرآن تو سیدھے سیدھے کہتا اللہ تعالی قرآن کے اندر وَإِنْتَتَوَاللَّوِي أَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَرَكُمْ سُوْمَالَيْكُنْ وَمْسَالَكُمْ سُورِ مُحَمَّدْ کی آخری آیتُ اگر آپ صحیح سے کام نہیں کریں گے آپ کو ہٹا دیا جائے گا کسی طریقے سے دیکھیں وقف کی لینڈ ہمارے پاس میں تھی آزادی ہو کر 75 سیدھے آسپاس ہو آئے ایک ریپورٹ اگر آپ بات کریں گے 12,000 کروڑ ہمارے پاس ریوینیو آنا تھا 2,000 کروڑ کے آسپاس ریوینیو دکھا رہے ہیں اتنا بڑا گیپ کیا ہمارے پاس میں اتنے ایجوکیش فگر ان کو نہیں معلوم کیا عمد کرنا کیا وقف bill کیا معلوم چھوڑی عام انسانوں کی نبات کرو ہمارے جو بڑے بڑے طبقے ہیں ان کو وقف ایک کیا نہیں معلوم آج بھی نہیں معلوم ہوگا یہ وقت بھی جب وقف بل لائے گا ہماری ہاتھ بڑی بڑی گلتیاں ہوگئے جس میں سے یہ کہ اللہ کی جو ملکیت جس اللہ کی ملکیت جاتی ہے اس کو بھی بیچ کر کھایا گیا جیسا بڑے بڑے سیاسی لیڈران بیچ تھوڑا بھی آگے پیچھ نہیں تو یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے دیکھ جہاں پہ پیسہ ہوگا وہاں پہ کرپشن ہوں گے آپ وقف پہ کرپشن ہوا ہے میں اسے اگری کرتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہے کہ مندیروں میں کرپشن نہیں ہوا اگر آپ ساؤتھ کے مندیر ہیں دیکھیں گے تو آپ جرنلیشت نے معنوم ہے کہ کتنے ایشیوز ہوئے وہاں پہ یہ تک کہا گیا ہے کہ مندیر صحیح کا اب آخری مرالہ سمجھ لیجیے ہماری آج اس کی بحث کا کافی سوالات کے جوابات وہ اخلا کی جانب سے دیئے گئے ایڈوکیٹ محمد سلمان بس آخری یہی کہ عوام اگر اس کو انوسٹ کہا جا تو غلط نہیں ہوگا اس کو معلوم نہیں ہے کیونکہ کہ ہم اس سے پہلے بھی دیکھتے تھے کہ جھگڑا ہو گیا تو ہی پراپرٹی کو وف میں ڈالنا اور وف اسی لیے ہے اس طرح سے مطلب اگر مسئلہ کی اختلافات کیونکہ مسئلہ کے اختلافات سے کتنا نقصان وہ بھائی نے بتایا تو مسئلہ کے اختلاف ہوئے تو ہی یہ جگہ جو ہے وف میں سب سے پہلے اگر آپ مسلمانوں کا رویہ دیکھیں گے تو آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ کوئی بھی issue آنے دو مسلمان کا رویہ بن چکا ہے کہ یہ میرا problem نہیں ہے work board کی اگر problem ہے درگاو کی problem ہے یا پھر کبرستان کی جو body ہے ان کی problem ہے خانقہ دیوبند یہ سب جو ہے ایک private institution ہو گئے ہیں مسلمان کے طور پر کوئی دیکھنے کو تیاری نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی جو آج کی جو problem ہے یہ لوگوں کا اس طرح سے جو ذہن بن رہا ہے یہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمیں تکلیف آ رہی ہیں یہ اس سوچ کی وجہ سے جو ہے یہ ہمیں بڑے بڑے problems آ رہے ہیں اور میں بتاتا چلوں کہ ابھی تک جتنے بھی problems آئے وہ سارے problems ایک just ایک trailer کی ٹائپ تھے یہ جو workboard کی جو بل ہے اگر یہ خدا نا خاصتہ کبھی یہ implement ہو گیا تو یہ پورا ہمارے پاس کچھ کہنے کو سننے کو لڑنے کے لئے کچھ بچے گا ہی نہیں پچھ ختم ہی ہو جائے گا مجھے بتاؤ کہ آج جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں رائٹس کے پچھے لگیں کہ مزیدوں کے تعلق سے مزید کا problem ہے تو اس کے لئے لڑ رہے درگا کا لڑنا ہی ختم ہو جائے گا تو اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان کو جو ہے یہ وقف بل کا issue ہے اسے پرسنل لیں اور ان کے سامنے جو یہ کیو آر کوڑ کا کیمپین چل رہا ہے اسے سیریاس طریقے سے لیں اور اس مہم میں جو ہے اپنا بھی پارٹیسیپیشن رکھیں تاکہ یہ بل کو رکنے میں کافی مدد ہو بہت شکریہ ایڈوکیٹ افتکار صاحب انورالی نداب صاحب وقار بھائی اور سلمان صاحب آج کافی روشنی کافی سوالوں پر آپ نے روشنی ڈالی کی کوشش کی آپ نے دیکھا ہوگا کی کس طرح سے وقت بل خطرناک ہے یہ کس طرح سے آیا ہے جی پی سی کیا ہے ان تمام معاملات میں ایک آخر میں جیسا ایڈوکیٹ سلمان بھائی نے کہا کہ ہم بہت کچھ گوانت آئے ہیں ہمیں احساس نہیں ہے جب احساس ختم ہوتا ہے تو سماج میں جذبے بھی ختم ہو جاتے اللہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ حالات سے کس طرح نکٹا جائے جیسے مسجدیں اسلام کے کلے ہوا کرتے تھے وہاں سے جو ہے موجودہ حالات پر باتیں ہوا کرتی تھے وہاں سے حالات کے لیے جب حالات بنتے تھے تو اس کا حل تلاشا جاتا تھا لیکن آپ سوچ کہ ہم نے مسجدوں میں صرف دینی مزاکروں کے لیے اسے مرکز بنا کے رکھا ہونا تو یہ چاہی تھا کہ حالات جب بھی ملک پر آتے وہاں پر ہم سر جوڑو کر بیٹھتے بجائے ہم نے سر جوڑنے کے ایک دوسرے کو کفر گمراہی شرق بیدت اس طرح کے فتوے دینے میں تو بڑا دیندار آدمی لیکن موٹی موٹی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کیونکہ اللہ ہی کون صحیح کون غلط اس کا فیصلہ کرنے والا ہے ہم اگر تمام اختلافات کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی ہم سروں کو جوڑ کر بیٹھتے تو شاید آج یہ نوبت نہیں کیونکہ بہت کچھ ہم گوا چکے ہے اور آخر ہی ہم ہیں لوگ مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے وسائل نہیں اس طرح کی باتیں بھی نہیں ہیں لیکن وہ صرف اپنی ذہنی یاشیوں کے لیے ہے اپنی ذات کے لیے ہے قوم ملت کے لیے ہم کچھ سرف کرنا نہیں چاہتے وقت نہیں دینا چاہتے لہٰذا آج وفت ترمیم بلگو لے کر جس طرح سے ڈیویٹ کی گئی امید کرتے ہیں کہ آپ اسے پسند کریں گے اور اگر کچھ بھی سوال ہو تو اخلاو کے نمبرات ہیں تو ان سے آپ رابطہ کر کے دیگر سوالات بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اتحاد دیکھ شکریہ اللہ حافظ